موسیقی پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارا جو اینول اکاؤنٹس ہیں اینول سٹیٹمنٹس ہیں پول کا اس کا آخری سیشن ہے اس میں ہم دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کا ریشو نیلسیس کا کمپیرزن کریں گے موسیقی سب سے پہلے ہم اس کی ریشو نکالنے کے لیے فگرز پہلے ہاں پہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اب ریونیو جو ہے وہ سیمپل یہاں سے ابھی آپ تو جو اس پہ رکھیں یہ ہماری یہاں پہ پروفٹن لاؤس ہم نے رکھی ہے تو ریونیو ہم نے یہاں سے لے لیا سکسٹی فیفٹی ون کاؤسٹ آف سیلز ہم نے یہاں سے لے لی نائنٹین سیونٹین اس کے بعد جو پھر ہم گروس پروفٹ ہم نے نکال لیا ایڈنیسٹریٹیو ونڈ شیلنگ ایکسپینسز یہ آگئے ہیں نائن پوائنٹ فائیو اور تھری پوائنٹ نہیں یہ کچھ اور ہے ہاں اچھا یہاں سے دیکھ لیا دیں ہم نے کیا کیا شاہ مل کیا اس میں ہم نے یہ ایکسپلوریشن کاؤسٹ اس میں ڈالی ہے اس میں یہ ہم نے ایڈنیسٹریٹیو کاؤسٹ ڈالی ہے اور اس میں ہم نے ایڈر چارجز ڈالے ہیں فائننس کاؤسٹ کو ہم نے الگ رکھا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دونوں سالوں کیسے کیا ہے ایڈر انکم ستائیس ہماری یہاں سے آگئی یارہ یہاں سے آگئی تو گروس پروفٹ میں سے ایڈنیسٹریٹیو ونڈ سیلنگ کاؤسٹ نکالی اور ایڈر انکم نکالی تو یہ ہمارا پروفٹ and loss بیفور انٹرسٹ اور ٹیکس بنا ویسے تو اصولی طور پر ان کی فائننس کاؤسٹ انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ بھی پہلے کر سکتے ہیں لیکن فور تیمیگ ہم نے اس کو نیچے رکھا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ٹیکسیشن یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تیرہ کا اور یہ آگیا 36 اس کا نیٹ پروفٹ فور دائیئر اب اگر ہم بیلین سیٹ کی بات کریں تو پہلے فکس ایسٹ دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم فرنٹ پہ لیاتے ہیں اچھا جی فکس ایسٹ ہیں ہمارے فکس انڈ لانگ ٹرم ایسٹ یہ ہم نے پندرہ اور اس میں یہ شامل کی ہیں ٹھیک ہے پندرہ یہ نو اشاریہ چھے اور چھتیس سارے ملا کے لکھ لیا ہیں پھر اکاؤنٹ ریسیویبل جو ٹریڈ ڈیٹس ہیں وہ ہم نے الگ رکھ لیا ہیں ان دونوں کو ایڈ کر کے الگ لکھ لی ہے اور جو ادھر ایسٹس ہیں باقی سارے ہیں ملا کے وہ ہم نے الگ لکھ لیا ہیں کیونکہ یہ مختلف ریسیو نکالنے کے لیے یہ فگرز کچھ سیپریٹ چاہیے ہیں کچھ اکھٹھی چاہیے ہیں اور اگر ہم اس کو سینڈ ٹو بیک کریں اس کو بھی سینڈ ٹو بیک کریں تو یہ ہماری لیابیلٹیز ہیں تو یہ ہمارا ایکوٹی آگی سکسٹی سیون ڈیریکٹ یہاں سے آگی ہمارا لانگ ٹرم لیابیلٹیز ہیں وہ یہاں سے آگئیں ہمارا اکاؤنٹس پیبل یہ ٹین آگیا یہ بیسکلی سیون میں سے وہ جو کسٹمر سے فالتو ریبینیو لیا ہوا تھا جو ان کو فیوچر میں دینا ہے وہ الگ ہے اور ٹریڈ پیبلز الگ ہیں تو ٹریڈ پیبلز ہم نے الگ اس میں سے نکال لیے سینڈ ٹیس میں سے ستائیس مائنس کیا جہاں آگئے اور باقی سارے لیابیلٹیز کو مکس کر کے ادھر کرنٹ لیابیلٹیز کے طور پر لکھ دیا ٹھیک ہے ڈیویڈنڈ انہوں نے اچھلے سال ستر کا دیا اور اس سال اسی کا دیا اور ڈیویڈنڈ اناؤنس کرنے کے ٹائم پر پر پرائس جاتی تو یہ سب ہمیں ریشوز نکالنے کے لیے چاہیے ہوں گی اب ہم اس کو نکالتے ہیں یہاں سے ڈریک تو ریشوز ہم نے یہاں پر کلکولیٹ کر لی ہوئی ہیں اب کرنٹ ریشو اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن کرنٹ ریشو یہ آتی ہے دیکھیں جی کرنٹ لیابیلٹیز کرنٹ اسٹس ڈیویڈڈ بائی کرنٹ لیابیلٹیز یعنی کہ آپ جو ہے یہ ٹو سے اوپر بہت اچھی ہے یعنی کہ اگر آپ نے لیابیلٹیز کرنٹ اسٹس سے ادا کرنی پڑھیں پھر بھی آپ کے پاس آدھے سے زیادہ کرنٹ اسٹس بچ جائیں گے اسٹ ریشو اس میں یہ دیکھیں انویٹری نکال کے اکاؤنٹس ریشیو بیل پلس ادھے کرنٹ ایسٹس ملا کے ان کو ڈیویڈ کرتے ہیں کرنٹ لیابیلٹی سے تو یہ بھی اچھی ہے اور اٹھے گوڈ سائنگ انٹرسٹ کور یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ ہے اس میں سے کتنا فیصد جو ہے وہ انٹرسٹ ہے فیصد کر لیں یا کتنے ٹائمز انٹرسٹ ہے یعنی کہ جو ہے سو میں سے انٹرسٹ کتنا بنے گا فیصد یہ میرا خیال ہے ہاں سی اٹھ پائے سی اٹھ پائے سی اٹھ نہیں نہیں سی ست نہیں ہے کتنے ٹائمز ہے یعنی کہ انٹرسٹ اس کے جو ہے آپ کا پروفٹ انٹرسٹ کے سکس ٹائمز ہے یعنی کہ چھ حصے ٹوٹل اگر پروفٹ کے ہیں تو ایک حصہ انٹرسٹ کا لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ اس کمپنی کا نکالنا ہوتا ہے جو لونز لیتی ہے تو اس کے لیے ریلیمنٹ نہیں ہے تو اس کو ہم نکالی دیتے ہیں آن سے اچھا ریسیویبل ٹرن اوور یہ بیسیکلی آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بیچا اس میں سے آپ کو کتنا مل گیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے ساٹھ کا ریونیو اگر آپ کا ہے تو اور آپ کا بارہ ریسیویبل ہے اس کا مطلب ہے آپ کا جو ہے اٹھالیس ریونیو تو آپ کو مل چکا ہے تو آپ کا ٹوٹل جو ریسیویبل ہے وہ ٹرن اوور اس میں اگر جو ہے اگر آپ کا ٹوٹل ریسیویبل ہے چار اشاریہ سات نو تو ٹوٹل ریونیو ہے چار اشاریہ سات نو تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ بنے گا آپ کا ریسیویبل کا اور باقی آپ کو مل چکا ہے تو اس کے بعد پھر ریسیویبل ڈیز ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو بعد ہم تنگیں ان سے پرپس کیا چیو ہوتا ہے ریسیویبل ڈیز سمپل آپ جو ہے 365 کو اگر آپ ٹرن اوور سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ڈیز نکل آتے ہیں یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جب کوئی سیل کی تو وہ کتنے دنوں میں پیسہ آپ کو مل گیا تو 76 دنوں میں ان کو پیسہ مل جاتا ہے اب ہے جی پیبل ٹرن اوور یہ اسی طرح آپ کی جو کسٹ ہے اس کو پیبل سے جو ہے ڈیوائیڈ کریں تو یہ آجاتا ہے 1.76 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری تقریباً آدھی ہماری جو کسٹ ہے وہ بھی تک ہم نے پی نہیں کی تو اگر اس کو 365 سے اس کو ڈیوائیڈ کریں تو پیبل ڈیز نکل آتے ہیں پتہ نہیں آپ کو اچھا لگ ہے بورا لگ ہے لیکن سمپل سی بات کی سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ہمیں پیسہ 76 دن میں مل جاتا ہے ہمیں ہمارے کسٹمر سے پیسہ 76 دن میں مل جاتا ہے لیکن ہم جس کے کسٹمر ہیں ہم اس کو 206 دن میں دیتے ہیں بہت زب دست بات ہوئی فراڈ ہے ویسے تو دھوکہ ہے فراڈ نہیں ہے لیکن اچھی کمپنیاں اس طرح کرتی ہیں وہ اپنے ورکنگ کیپٹل کو منیج کرنے کے لیے کہ خود کوشش کرتے ہیں ان کو جلدی پیسہ مل جائے اور ان کو آگے لیٹ دینا پڑے تو یعنی کہ یہ جو پیسہ انہوں نے نہیں دیا 130 دن میں وہ short term اس کے اوپر اس کو بینک میں رکھ کے اس کے اوپر پیسہ کھا سکتے ہیں تو یہ اس کا ہوتا ہے چکر اسی طرح انیونٹری ترنوور جو ہے کو انیونٹری سے ڈیوائیڈ کریں تو 2.92 ترنوور سے شاہد آپ کو سمجھ نہ آئے اس کا فائدہ نہ نکلے لیکن آپ اس کو بیچتے ہیں پھر آپ کا جو ہے اس کا پیسہ آتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ پیمنٹ کرتے ہو جس سے آپ نے چیز خرید دی یہ ایک کئی دوحہ بزنس کا سائیکل ہوتا ہے کہ اگلی بیچ کی جو پیسہ آیا وہاں سے اس طرح سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ جو انیونٹری ہوں گے تو یہاں سے ورکنگ کیپٹل سائیکل نکلتی ہے کہ جو ریسیویبل ڈیز ہوتے ہیں اس میں آپ انیونٹری ڈیز کو شامل کریں اور آپ پیبل ڈیز کو مائنس کریں تو پھر پتا لگتا ہے کہ اصل میں کمپنی کو کیش ہولڈ کرنا پڑ رہا ہے یا کمپنی ٹوٹل جو ہے اس کو چیز خرید کے بیچ کر پیسہ لینے میں دو سو دن لگ رہے ہیں اور آگے پیسے دینے میں دو سو چھ دن لگ رہے ہیں تو یہاں پہ چھ دن کا ان کے پاس مارجن ہے اور یہ پہلے پوزیٹیف تھا یعنی کہ پہلے ان کو جلدی پیمنٹ کرنی پڑھ رہی تھی ان وی کو ملا لیں تو اب ان کو تھوڑا سا انہوں نے بہتری لے کیونکہ اچھی کمپنی کئی دفعہ نیگوشییٹ کرتی ہیں وہ آگے کہتی ہم تمہیں لیٹ پیسے دیں گے پھر جو دوسرے کسٹمر ہوتے مان جاتے ہیں کہ اچھا کسٹمر نہ ہاتھ سے نکل جائے تو جس بھی کمپنی یہ سائیکل اچھا منیج کر رہی ہو نا تو یعنی کہ جتنا اس طریقے سے کلکولیٹ کریں تو نیگٹیو میں جتنا زیادہ یہ کام ہو گا اتنا جو ہے وہ کمپنی کا اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا اپنے آپریشن کو منیج کتنا ریونیو جنریٹ کر پا رہے ہو اصل میں تو assets کا purpose یہ ہوتا ہے ایک equipment setup کی building office بنایا اور سارا سارا لگا کے آپ کی cost ہوتی ہے تو اس سے آپ کتنا revenue generate کر پا رہے ہو تو اس حساب سے یہ اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے لیکن ہم دیکھ اچھا اچھا وہ اصل میں ان کا cash بڑھ گیا تو انہوں نے بہت سارا cash ان کے پاس فالتو پڑھا ہے جس سے انہوں نے زائری بات یہ کمپنی ہر کمپنی اس ترہا پسند بھی نہیں کرتی کیونکہ shareholders بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ بہت سارا فالتو پیسہ جو ہے وہ interest میں رکھ کم آیا جائے تو ان کے پاس بہت سارا cash اب دیکھیں اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس حساب سے تھوڑا سا ریشو میں کم ہوئی ہے لیکن یہ not such a bad thing اچھا debt equity ratio اچھا یہ ہم نے update نہیں کیا ہوا یہ کر لیتے کیونکہ manual تھا debt equity تھوڑا بہتر ہوا ہے ان کا long term debt پہلے سے تھوڑا کم ہوا ہے اصل میں long term debt تو ہے اس طرح نہیں ہے لیکن وہ ہی ہے ان کا جو جو انہوں نے pay bills کرنے ہیں وہ unwinding والے decommissioning costs کو پیجو کرنا ہے تو وہ ان کا بڑھا تو وہ بھی ہے لیکن ان کا profit ہے وہ زیادہ بڑھا ہے equity زیادہ بڑھی ہے proportionately تو اس hesab سے ان کا debt equity ratio بہتر ہو ہے which is very good یہ debt 50 سے کم ہونا چاہیے تو پھر وہ اچھی company ہے تو یہ ان کی 32 سے بہت اچھی ہے اچھا total آپ کا debt ratio ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ total جو debt ratio میں total liabilities ہوتی ہیں وہ آپ کا نکالی جاتی ہیں calculate کرنے کے لئے against total assets تو 57 ہے اور equity ratio 43 ہے لیکن زیادہ important یہ ہوتی ہے کہ آپ structure میں debt اور equity کتنا ہے یعنی کہ long term جس میں current liabilities شامل نہیں ہوتی وہ structure کتنا ہے اس میں یعنی سمجھ لیں کہ total assets میں سے current liabilities minus کریں تو وہ یہ بنتا ہے equity plus debt اور وہ اس کی proportionate یہ کم سے کم ہونی چاہیے بات اضافی ratio ہیں ان کے different purposes ہوتے ہیں یہ same as stand کریں وہ ہی پہ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ debt equity سے کم ہے debt equity ratio which is more important تو وہ اچھی بات ہے کیونکہ اس debt میں liabilities بھی شامل ہیں اور اس debt equity ratio میں صرف آپ کا loan یا similar liabilities اور آپ share holders کی equity اس کا ratio proportionate آر ہے پھرے profitability ratios اس سے پہلے یہ بھی بھولنا بھول گیا لیکن آپ دیکھیں کچھ different ratios ہوتی ہیں solvency ratios ہیں کمپنی کتنی solven ہے وہ آگے کتنا جس کی کمپنی debt زیادہ ہوگا وہ تو کوئی پتہ نہیں کل کو ختم ہو جائے اسی طرح efficiency ratios کیونکہ بزنس کی efficiencies چل رہی ہیں یہ وہ آتی ہیں اور liquidity کی ان کے پاس cash کتنا ہے اور اب profitability ratios تو return on capital employed یہ ہے آپ کا profit ہے اس کو equity plus long term debt سے divide کریں تو آپ آتا ہے اور یہ پچھلے سال سے بہتر ہوا ہے return on equity یہ آپ کا simple net profit by equity جو پہلا رہا تھا وہ profit before interest and tax میں calculate ہوتا ہے تو بہت زیادہ شیئر holders کو چاہید اس کی ضرورت نہ ہو کیونکہ یہ زیادہ finance کے detail knowledge رکھنے والوں کے لئے important ہے شیئر ایمپورنٹ ہوتا ہے earning per share اور dividend تو اس سابسے return on equity is important اور profit margin کیا ہے آپ کم کیے تو اچھی بات ہے پھر market prospect ratio سے جس simple EPS وہ پہلی نکال چکے ہیں dividend payout ratio total جو ہے آپ earning اس میں سے کتنا dividend دی رہا ہے پشلے سال 100 میں سے 67 دیا تھا اس دفعہ 62 دیا dividend yield ratio یہ آپ share price سے نکلتی ہے کہ جب announce کیا تھا ہمارے مطابق آپ نے کل ترہ calculate کر نا آج اس کی value کی 440 میرا خیال اس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے estimate یہ کرنا ہے اب 440 میں سے 80 تو نکال دینا 80 تو اس سال کا ہے یہ ہوگئے 360 x ہو کے اگر آج کی rate پر آپ کے پاس ہے تو x ہو جائے کرنے کیونکہ بات ہو ہوتی ہے کہ ریزرٹ announce ہونے سے پہلے وہ پرائیس اس میں built-in ہو چکی ہوتی ہے تو اس میں dividend کی value incorporate ہو گی اس پہلے اس لئے وہ 445 اوپر نہیں جا پھر اور یہ price earning ratio یہ یہ ہے کہ آپ کی جو price ہے earning ka کتنے گنا earning کا وہ price بنتی ہے تو یہ simple آپ market value کو EPS سے divide کریں تو یہ بھی important ہوتی ہے shareholders کے مطابق اپنے decisions لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں تو یہ جب اچھے وقت چل رہے ہوتے ہیں تو یہ اس time پہ standard key دفع sectors کے multiples ہوتے growth نظر آ رہی ہو تو اس حساب سے basically this is just an indication کہ بہت low ہے اپنے یہ اور بات ہے پاکستان میں companies one کے multiple پہ بھی چلی جاتی ہیں اب جیسے attack refinery ہے وہ one کے multiple پہ چال رہی ہے نا یا one سے بھی low ہے بلکے کہ 272 روپے اپی دیویڈن دیتے ہیں اس لئے ان کی prices بھی one two کے multiple پہ چال رہی ہوتی ہیں لیکن ideal scenario میں جو long term کا سوچ کرتے ہیں investment یا جو باہر کے ملکوں میں کرتے ہیں تو وہ even five کا price earning ratio ہے وہ اس کو کم سمجھتے ہیں ہوں گے تو یہ بھر بھی ہمیں یہ کم ہوئی اس کا مطلب ہے یہ 2022 کے مقابل میں اس وقت undervalued ہے تو یہ تھا جی اس کا assessment اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم نے چینج کیا لیکن آپ کو شاید نظر نہیں آرہا ہو ہم SCS کی سائٹ پہ جا کے نظر ایک منٹ اس کی ذرا book value نکال نکال لیں لیکن اگر simple نکال نہیں ہو ہم simple یہ کر سکتے ہیں کہ book value میں ہم ٹھیک ہے یہاں پہ equity ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کے number of shares وہ یہاں پہ آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ divided by یہ 238 روپیز اس کی book value بن رہی ہے تو book value سے یہ share تو ایسے اوپر ہے لیکن دیکھیں book value سے share اوپر ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی point یہ ہے کہ ایسی company میں صرف آپ نے اس چیز کو monitor کرنا ہے کہ جب تک اس profits maintain رہے ہیں اور جب تک وہ dividend چلی آرہی ہے تو آپ اوپر بھی رکھ سکتے ہیں جیسے جب تک PICT میں بھی ایسی تھا کہ جب تک وہ اچھے dividends دے رہی تھی اور جب تک امید تھی کہ اگریمنٹ رینیو ہو جائے تب تک وہ کافی اوپر trade کر رہا تھا جیسی پتا لگا کہ وہ اب نہیں operations چلیں گے تو اپنی بک ویلیو کے پاس آگی 40 کے آس پاس یہ تو اور بات اس میں گیم چلی ہیں اور اتنا اوپر آگیا ہے پتہ نہیں آگے اس کو کیا کرتے ہیں اب بھی بھی گیم ہی چل رہی سارے assets جو ہیں مل جائیں liabilities ادا کرنی پڑے تو net میں کتنے پیسے پر share بچیں گے یہ ہوتا ہے book value بیسی کلی تو اس حساب سے اس کی بک value سوڑی کم ہے لیکن جب تک اس کے profits چل رہے ہیں جب تک dividend دے رہے تو this is not a bad thing اور ویسے اگر آپ نے کچھ company میں investment کر لیے جو book value سے نیچے ہے تو long term میں it still not a bad thing یہ حساب کتاب اس کا جناب یہ تھا last session پول کے financial statements کا اور دیکھیں جیسے انہوں نے اپنے ساری ratios پہلے سے نکالی ہی تو اس کا ضروری نہیں کہ ہم اس طرح نکالیں لیکن اگر ہمیں نکالنی پڑھیں تو ہم اس طرح نکال سکتے ہیں اور یہ کیسے نکال نکال ہیں ان کا سب کا کیا مطلب ہے سب کی تفصیل ہمارے course میں موجود ہے اگر آپ learn وہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ ہے جی پورا سیشن کافی لمبا تھا تو اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو ہے تو شیئر لیک سبسکرائب کرتے ہیں تو جناب خوش رہیں اللہ کے حوالے